اسلام علیکم جی میرے نام آریش فیروک ہے چینیز وائس پریمیر جو ہیں وہ پاکستان کا طور کر کے واپس اپنے ملک گئے ہیں اور ان کی موجودکی میں پاکستان کی گورنمنٹ اور چینیز گورنمنٹ کے مابین چھے میمورینڈم آف انڈسٹینڈنگز جو کہ ایم ایوز ہوتے ہیں ان پر سائن ہوا ہے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہ چھے کون کون سے ایم ایوز تھے سب سے پہلے ایم ایوز جس پر سائن ہوا وہ تھا جوائنٹ کوپریشن آہ انڈر چائنہ پاکستان اکنومک کولیڈور تو جو سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے اس میں یادہانی آہ کا جو ڈاکومنٹ ہے اس پہ سائن ہوا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ چائنہ جو ہے وہ پاکستان میں چائنہ پاکستان اکنومک کولیڈور کے اندر اور بھی انویسٹ کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ہے وہ فردر انویسمنٹ اور انویسٹرز جو ہے ان کو بھی لے کی آئے گا اور پاکستان میں جو اگزسنگ پروجیکٹس ہیں ان کو بھی کمپلیشن میں مدد فرام کرے گا پہلا پوائنٹ یہ تھا دوسرا پوائنٹ ہے ایکسپورٹ آف ڈرائی چلیز فرم پاکستان ٹو چائنہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں ہم سب کو جیسے کہ معلوم ہے کہ جو چلیز ہیں ان کا ایک بہت زیادہ سکوپ ہے اور وہ بھی اگائی جاتی ہے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کے انڈر جو اگریکلٹر سیکٹر میں ریفارم لان ہی کوشش کی گئی تھی اس سے پہلے پاکستان میں انفورشنیٹلی کرپشن کی وجہ سے اور بھی بہت ہی کئی وجہات تھیں جس کی وجہ سے ہمارا جو فصل تھی وہ اچھی طریقے سے اگ نہیں سکتی تھی اور جو چلی ہے اس سے بھی یہی جو ہے پاکستان کو دیکھنے میں مل رہا تھا اور پاکستان اپنا پروڈکٹ انٹرنیشنل مارکٹ میں فلوٹ نہیں کر سکتا تھا تو انڈر چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور جس طرح سے اگریکلٹر ریفارم پاکستان میں آیا تو اب چائنیز کمپنیز جو چائنہ سے پاکستان آئی ہیں وہ پاکستانی کمپنیز اور پاکستانی کسان اور کاشتکاروں کے ساتھ مل کے اس سیکٹر میں کام کر رہی ہیں اور اب ہمارا جو میرچن کا جو پروڈکٹ ہے وہ اتنا سٹرنگ ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اس کو اب انٹرنیشنل مارکٹ میں فلوٹ کر سکتے ہیں تو اس کا ایم ایو سائن ہوا کہ اب پاکستان سے چائنہ جو ہے وہ چلی ایکسپورٹ کی جائے گی تیسرا ایم ایو جس پہ سائن ہوا وہ ہے کہ ایسا میکینیزم بنایا جائے جس کے تحت پاکستان کے ایکسپرٹ اور چائنیز کے ایکسپرٹس جو ہے ان کو آپس میں ایکسینج کیا جائے پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ چائنہ جائیں ہیں اور چائنہ کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ پاکستان آئے اور ہمارے ایکسپرٹس وہاں جا کے چیزیں سیکھیں کہ کس طرح سے چائنہ نے اپنے ملک میں ترقی کی ہے اور وہاں سے آکے پاکستان کو سکھائیں اور اپنے لوگوں کو سکھائیں اور چائنہ سیٹو ایکسپرٹس پاکستان آئیں گے وہ ہمارے تینک ٹینکس ہمارے جو ہماری جو 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 دیسیجن میکرز ہیں وہ اور ہمارے لوگوں کو آکے بتائیں گے کہ کس طرح سے اپنے کام کو سٹریم لینڈ کرنا چاہیے اس کو الائن رکھنا چاہیے اور کس طریقے سے اپنے ملک میں اس طرح کے پروجیکٹس اس طرح کی پولیسی میکنگ ہونی چاہیے جس سے جو ہے ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے چوتھا پوائنٹ جس پہ ایم ایو سائن ہوا وہ یہ تھا کہ ری الائنمنٹ آف کراکورم ہائیوے کراکورم ہائیوے جو ہے وہ ہم بنایا بھی گیا اور اس کو بڑے سٹریل منٹ کرنے کی کوشش بھی کی گئی تاکہ ٹریڈ آسان ہو تو اس کی ری الائنمنٹ کے لیے ایم ایو سائن کیا گیا ہے کہ فیوچر میں کراکورم ہائیوے کو اور بھی بہتری کی طرف لے کے جائے جائے اور بھی بہتر روٹ اس کو بنایا جائے تاکہ ٹریڈ جو ہے نہ ہی صرف چائنہ اور پاکستان کے بیچ لیکن جو ہے پوری دنیا کے لیے پاکستان کا راستہ جو ہے وہ کھولے اور وہ کراکورم ہائیوے سے کھولے گا پانچویں ایم ایو جو سائن کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ فیزیبیلٹی بنائے جائے چائنہ پاکستان اکنومک کوریٹور کا جو سیکنڈ فیز اب شروع ہونے والا ہے جس طرح کہ ہم سب کو پتا ہے کہ فرسٹ فیز جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور وہ بڑے کامیابی سے ختم ہو آل دو وہ اپنے ٹائم سے دو تین سال لیٹ ختم ہوا لیکن اس کے وجوہات ہم سب کے سامنے ہیں پاکستان نے پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی تھی کووٹ کا بھی دور تھا پھر کرپشن اور طرح طرح کا ایک پولیٹیکل ٹرمول جو پاکستان میں تھا اس کے وجہ سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلے کا شکار ہوا لیکن وہ فرس جو فیز ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور سیکنڈ فیز اب شروع ہوگا تو اس کو سٹریل مین کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے کس طریقے سے آگے لے کے جانے ہیں اس کے لیے ایم ایو سائن کیا گیا تو پانچویں ایم ایو یہ تھا چھٹا ایم ایو میں پاکستان میں ورکرز کام کر رہے ہیں ان کا کوئی ایکسچینج پروگرام جو ہے وہ ارینج کیا جائے جس کے تحت وہ چائنہ جائیں اور چائنہ سے جا کے سیکھیں اور چائنیز ورکرز اور چائنیز جو جو کمپنیز ہیں وہاں جا کے کام کریں اور ان سے جو ہے وہ چیزیں سیکھ کے پاکستان آئے اور پھر ان انڈسٹرل زونز کو ان پروجیکٹس کو یہ میگا پروجیکٹس جس طرح کے ہائیڈر پاور پروجیکٹس بن رہے ہیں یا جس طرح بہتر طریقے سے جو ہے اس پر اپنا کام کر سکیں اور اس کو ایک بہتر جو ہے وہ بنا سکیں ایک بہتر پروجیکٹ بنا سکیں جس طرح کا انٹرنیشنل سٹینڈرز پر ہوتا ہے تو یہ چھے موز جو تھے وہ سائن ہوئے بیٹوین دی گورنمنٹ آف چائنہ اینڈ بیٹوین دی گورنمنٹ آف پاکستان چائنیز وائس پرمین پاکستان آئے ہوئے تھے اور یہ سارے کے سارے ایم ایوز تب ہی سائن ہوئے آئے ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی بہت شکریہ